اسلام کی سٹورنٹس آج کا ٹوپک ہے آئیسو میریزم ڈائیورسٹی اینڈ میگنیٹیوڈ آف آرگانک کمپاؤنڈ میں سیکنڈ جو تھا وہ آئیسو میریزم تھا جس میں ہم نے بتایا کہ کیا وجہ ہے ان کی تعداد تعداد کے زیادہ ہونے کی تو آئیسو میریزم بھی ایک بڑی وجہ ہے ابردنس آف آرگانک کمپاؤنڈ کی تو آئیسو میریزم ہے کیا تو میں نے جب یاد کیا تھا یہاں پر ایسو میریزم سے آپ یاد رکھیں کہ سیم مولیکولر فورمولا they have same مولیکولر فورمولا but different same مولیکولر فورمولا مولیکولر فورمولا and different جو ہے وہ structure فورمولا ہوگا اس کا different structure فورمولا اب یہاں پر آپ کے پاس آئیسو میریزم جو ہے اس میں آئیسو میریز بنتے ہیں اور جتنے زیادہ آئیسومرز ہوں گے وہ وجہ بنے گی اورگینک کمپاؤن کے بہت زیادہ ہونے گی تو دی کمپاؤنڈر سیٹ ٹو بی آئیسومرز ایک تیہیف سیم مولیکلر فارمولا بات ڈیفرنٹ ارینجمنٹ آف ایٹم ان دیر مولیکلرز اور ڈیفرنٹ سٹرکچر فارمولا آئیسومرزم آلسو ایڈ ٹو دی پوسیبل نمبر آف سٹرکچر ایک آپ کے پاس جو ہے فارمولا ہوگا اس کے آگے ڈیفرنٹ جو ہے پوسیبل سٹرکچرز ہوں گے ابھی ڈیسکرس کرتے ہیں آپ کے پاس ایگزیمپل ہے سی فائیف ایج ٹرال سی فائیف ایج ٹرال کا سٹرکچر دو کرتے ہیں کاربن 5 ہے تو کاربن 3 4 5 اب اس کی جو ہے بیننسی اس کو سیٹسپائٹ کریں ایک بونڈ ہے تو 3 بنائے گا یہاں پر 2 بنائے گا تو یہاں پر کیا آئے گا 2 آئے گا کیونکہ 4 اس نے کمپلیٹ کرنے ہیں 2 یہ اس کی ہے 2 آ جائیں گے 2 یہ کب ہے 1 ہے تو یہاں پر 3 اب یہ آپ کے پاس انپنٹین کا سٹرکچر اب کیا یہاں پر آئیسومرز بنائے گا بلکل آپ اس کے ساتھ اب کیا کریں ایک برانچ اٹیج کر دیں اب نیکس سٹرکچر میں کیا ہوگا 1,2,3,4 اب یہاں پر ایک برانچ آ جائے گی آپ برانچ کہیں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کے پاس بیننسی سیٹسپائٹ کریں تو یہ ایک پونٹ بنا رہا ہے 3 آئیں گے کیونکہ اس نے 4 کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں پر بھی 3 یہ 2 بنا رہا ہے 2 آئیں گے 2 اور یہاں پر اس نے کیا کیا 1 بنا رہا ہے تو یہ 3 تو یہ آپ کے پاس آ گیا آئیسومرز پینٹین کا سٹرکچر نیکسٹ ون ہے نیو پینٹین نیو پینٹین کا سٹرکچر کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس ہے 5 کاربن یہ ہے 5 کاربن اب اس میں بھی بیننسی ساڈیسفائٹ کریں آپ 3 آئے گی اور 3 تو یہ آپ کے پاس آیا نیو پینٹین تو ایک ہی آپ کے پاس سٹرکچر کے ڈیفرنٹ آپ کے پاس سٹرکچرل جو ہے نا وہ فورمولاز آگئے فورمولاز آگئے اگر دیکھیں تو یہ ہے آپ کے پاس سیم مولیکلر فورمولاز تینوں کا سیم ہے یہاں پر چاہے وہ ہن پینٹین ہے چاہے آپ کے پاس آئیسو پینٹین ہے یا پھر آپ کے پاس نیو پینٹین ہے تینوں کا مولیکلر فورمولاز سیم ایسی فائی فیش ڈیالو آپ کانٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوگے تو سٹرکچرل فورمولاز ان کے ڈیفرنٹ ہے اور اس طرح جیسے جیسے آپ کے پاس کاربن زیادہ کرتے جائیں گے تو ان کے پوسیبل آئیسومرز بھی زیادہ ہوتے جائیں گے تو جتنے آئیسومرز زیادہ ہوں گے اتنا جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ وجہ ہے ان کے زیادہ ہونے کی نمبر آئیسومر انکریز انکریز انٹی نمبر آف کاربن ایٹم انٹی کیون مولیکلر فورمولاز تھرڈ جو آپ نے رسکس میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا پریویس لیکچر میں سٹرینٹھ آف کوربنٹ بونڈ آف کاربن سٹرینٹھ آف کوربنٹ بونڈ ڈیو ٹو ایٹس ویری سمال سائز اس کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ سمال ہے کاربن کاربن کا کاربن کان فارم ویری سٹرون کوربنٹ بونڈ یہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ فور اس کے ویلن شہر میں فور الیکٹرون ہے یہ جس کے ساتھ بونڈ بنائے گا وہ بہت زیادہ سٹرونگ کوربنٹ بونڈ بنائے گا تو یہاں پر اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ یہاں پر سٹرونگ بونڈ بنایا یا پھر سٹرونگ بنائے گا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں بونڈ تو اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ بھی بنایا لیکن جتنا سٹرونگ بونڈ شے بن کاربنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن ہوتا وہ بھی دیو سچے کاربن اس نے کاربنٹ ہیں اوکسیجن نائٹروجن اور ہیلوجن سب کے ساتھ یہ بونڈ بناتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے لیکن جتنا کاربن کے ساتھ سٹرونگ ہوگا اتنا ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہوتا ان کے ساتھ سٹرونگ ہے دیس انیبلیٹ ٹو فورم آ لارج نمبر آف کمپاؤنڈ تو اسی وجہ سے یہ لارج نمبر آف کمپاؤنڈ بنا سکے گا تو جتنے زیادہ کمپاؤنڈ اتنے زیادہ ان کی ڈائیورسٹی اتنے زیادہ ان کی مینڈیٹیوڈ اتنے زیادہ ان کی تعداد ہوتی جائے گی لسٹ اون ہے ملٹیپل بونڈنگ ملٹیپل بونڈنگ کی وجہ سے بھی اس کی مینڈیٹیوڈ اور ڈائیورسٹی میں اضافہ ہوتا ہے In order to satisfy its tetra valency میں نے آپ کو پتہا تھا کہ اس نے اپنی tetra valency کرنی ہے اس نے اپنے آپ کو satisfy کرنا ہے کاربن کینگ ملٹیپل بونڈ ملٹیپل بونڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سنگل بونڈ بھی بنا سکتا ہے ڈبل بھی بنا سکے گا اگر سنگل آئے تو لاسٹ پہ این اگر ڈبل آئے تو این اور ٹریپل آئے تو آئین یہاں پر اس نے کیا دسکس کیا فردر ایڈ پوسیبل نمبر اف سٹرکچر اگر ٹو کاربن این ایتھین اگر ٹو کاربن ہے یہ آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس سٹرکچر آیا ایتھین یہاں پر اس کی ویلنسی سیٹسفائی کرتے ہیں تو یہ ہے ایتھین کا سٹرکچر یہ ہے ایتھین ایتھین کے سٹرکچر کے بعد اگر اس کے ساتھ سنگل بونڈ ہے تو ایتھین ہے اگر ڈبل بونڈ آ جائے تو کیا ہوگا اب میں ٹو کے ساتھ ہی ڈبل بونڈ کر دیتی ہوں یہ ڈبل بونڈ ہے اب کاربن کو اپنی ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹو بونڈ پہلے سے بان رہے ہیں یہاں پر اتنے چاہیے تو دو ہائیڈوجن ادھر دو ہائیڈوجن ادھر تو یہ اب ایتھین کی جگہ کیا ہو گیا ایتھین کیونکہ ڈبل بونڈ آیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ڈبل بونڈ آیا تو لازٹ پہ این آ جائے گا اور اس کا ایک سیکنڈ نیم بھی ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے تھرڈ بونڈ ہے سٹرکچر اگر اس کے ساتھ ٹریپل بونڈ آ جائے اب تھری پہلے سے بنا رہا ہے اس نے ٹیٹرابینسی اپنی کمپلیٹ کرنی ہے تو ہائیڈوجن اے ایک لگے گا اب یہ اس نام جو ہے یہ آ جائے گا اتھائین کیونکہ ٹریپل بونڈ آیا تو اتھائین اتھائین آیا اور اس کا ایک اور نام ہے ٹریپل بونڈ بونڈ ایسی ٹائلین ایسی ٹائلین بھی سے کہا جاتا ہے تو جتنا زیادہ ملٹیپل بونڈنگ ہوگی اتنے زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ آرگانک کمپاؤنڈ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ ڈسکس کیا ڈائیبرسٹی اینڈ مینیٹیوٹ آف آرگانک کمپاؤنڈ اس کا جو ہے وہ شورٹ کویسٹن بہت زیادہ آتے ہیں اس ٹوپک میں سے اس کو لان کریں اچھی طرح سے اور سٹرکچرز کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں تھانکیو سو مچ برو بچ